السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ویڈیو میں آج کے سبق میں ہم لوگ جو ہے اسم کی علامتوں کی پریکٹیکل مشک کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے دوسرا سبق آسانہو اول کا سنا ہوگا تو اس میں ہم نے اسم کی اور فیل کی علامتیں دیکھی تھیں تو آج آپ کے لئے سبق ہوگا کہ ان کی عملی مشک ممکن ہے آپ لوگوں نے کر لی ہوگی اور جو نہیں کرے ہیں ان کے لئے کیسے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ابتداء ہے اس کے لئے آج میں آپ کے لئے اسم کی علامتوں کی مشک بتاؤں گا تو پہلے سرسری طور پر اسم کی علامتیں دیکھ لیتے ہیں تفصیلی طور پر آپ پچھلے ویڈیو میں دوسرے سبق میں دیکھ لینا اسم کی علامتوں میں جو ہے پہلی علامت تھی شروع میں اس کے علیفلام ہوں جس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی دوسری علامت اسم کی تھی کہ اس پر حرف جر آئے تو اس میں جو ہے یہ لام حرف جر ہے تیسری علامت ہم نے دیکھی تھی اس پر تنوین آئے تنوین دو زبر دو زر دو پیش کو کہتے ہیں تو کتابن مسجدن مدرستن یہاں پر دیکھ لینا یہاں پر بھی کتابن پر تنوین ہے مسجدن پر تنوین ہے چوتھی علامت دیکھی تھی ہم نے وہ مضاف ہو مضاف میں جو ہے نصر اللہی میں نصر مضاف ہے یوم الدین میں یوم مضاف ہے ملک الناس میں ملک مضاف ہے اور پانچویں علامت جو ہم نے آسنہ اول میں دیکھی تھی وہ مسند الے ہو تو مسند الے ہو میں جو ہے الکتابو جو ہے مسند الے ہے البیتو سغیرن میں البیتو مسند الے ہے جاہ زیدن میں زیدن مسند الے ہے ان لوگ کی تفصیلات میں نے میرے دوسرے سبق میں آسنہ اوف کے بتا دی تھی ابھی بس مختصرا آپ کے سامنے علامتیں ہوں اس لئے ان کو ذکر کر دیا ہوں اب ہم جو ہے پریکٹیکل مشک کریں گے عملی مشک کریں گے ان پانچ علامتوں کی یہ مکمل علامتیں نہیں ہیں یہ صرف پانچ ہیں اور جو ہے ہم آسنہ اوف دوہم میں تفصیلی علامتیں دیکھیں گے اب آتے ہیں پریکٹیکل مشک کی طرف چلیے بچوں یہ القراط الرشدہ اول کی پہلا سبق ہے کیفہ اخذی یومی تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اسم کی علامتیں چلیے یہ جو ہے کیفہ اخذی یومی پہلا سبق ہے تو اس میں بس ہم نے جو اسم کی علامتیں دیکھی ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا باز اگر آپ کو ترجمے کی ضرورت ہوگی تو میں تھوڑا ترجمہ بتا دوں گا اب یہ آپ کی شروعات ہے تو اس سے تھوڑی آسانی ہو جائے گی تو دیکھئے انام مبکرن اس پر دو زبر دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہیں تنوین اسم کی علامت ہے نا فی اللیلی دیکھو یہ حرفی حرف جر ہے تو حرف جر کے بعد جو آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے تو اللیلی اسم ہے دو علامتیں پائی جاری ہے فی الحال کے لیے علیف لام ایک ہے اور لیل کا زیر ایک ہے وَعَقُومُ مُبَكِّرًا مُبَكِّرًا دیکھو یہ اسم ہے اس پر دو زبر پائے جارہے ہیں فِسَّبَاهِ فِسَّبَاهِ میں بھی جو ہے یہاں پر علیف لام پایا جارہا ہے اور یہ فی حرف جر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زیر آیا موٹی بات بچوں یاد رکھنا اگر کسی پر زیر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے استعقضوا الاسم اللہ دیکھو اسمی پر زیر ہے اور یہ علیہ حرف جر ہے تو اس کے ایسے یہ کیا ہو گیا اسم ہو گیا نام بھی اسم ہے اس کا اور دوسرا اسم اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے کاکیکی کا ترجمہ ہو گیا تو اسم میں دو علامتیں پائی گئی ایک تو یہ کہ اس پر زیر آیا حرف جر آیا اور دوسرا یہ مضاف ہے کیا ہے یہ مضاف ہے اسم اللہ ہی اللہ کا نام ہے پھر لفظ اللہ پر بھی زیر آ رہا ہے اس لئے وہ اسم ہے پھر وہ ذکری ہی ذکری ہی کے روہ پر زیر آ رہا اس لئے وہ اسم ہے حاضر امیر کے بارے میں ہم ابھی نہیں دیکھیں بات میں دیکھیں گے استعدل السلاتی تو یہ لی حرف جرہ ہے اس کی وجہ سے السلات مجرور ہے اور اس لئے یہ اسم ہے سم ازہبو مہا والدی 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 کہتے ہیں میرے والد تو یہ جو ہوتا ہے والد جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے اس لئے یہ اسم ہے علی المزدی مسجد پر علی فلام آیا اس لئے یہ اسم ہے اور دوسرا اس پر حرف جرہ آنے کی وجہ سے یہ مسجد کے دال کو زیر آیا اس لئے یہ اسم ہے پھر والمزدو قریب من بیٹی تو المزد مسجد پر جو ہے علی فلام آ گیا ٹھیک ہے اس لئے یہ اسم ہے اور قریبن پر تنوین آ گئی اس لئے یہ اسم ہے اور ایک بات یاد رکھنا المزدو یہ ہے یہ مسند علی ہے کیوں المزدو قریبن مسجد قریب ہے تو قریب ہونے کی اسنات کس کی طرف ہو رہی مسجد کی طرف ہو رہی اس لئے یہ مسند علی بھی ہوگا پھر من بیٹی میرے گھر سے تو بیٹی جو ہے یہ اسم ہو رہا کیوں اس پر حرف جر آیا اور ساتھ میں جو ہے یہ مضاف بھی بن رہا فَأَتَوَزَّعُوا وَأُسَلِّي مَعَلْ جَمَاعَةِ جَمَاعَةِ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر علی فلام آیا اور اسی طرح زیر آیا وَأَرْجِعُوا إِلَى الْبَيْتِ الْبَيْتِ اسم ہے اس لئے کہ اس پر علی فلام آیا اور زیر آیا یعنی یہاں پر حرف جر آیا وَأَتْلُو شَيْئًا شَيْئًا اسم ہے اس لئے کہ اس پر تنوین ہے مِنَ الْقُرْغَانِ قُرْآنِ اسم ہے اس لئے کہ اس پر زیر آیا حرف جر آیا ساتھ میں علی فلام آیا اور الْقَرِيمِ بھی اسم ہے کیونکہ اس پر بھی علی فلام آیا اور ساتھ میں زیر آیا ثُمَّ أَخْرُجُوا إِلَى الْبُسْتَانِ بُسْتَان اسم ہے کیونکہ اس پر زیر آیا یعنی حرف جر آیا یہاں پر اور ساتھ میں علی فلام آیا وَأَجْرِ ثُمَّ أَرْجِعُوا إِلَى الْبَيْتِ البَيْتِ جو ہے اسم ہے کیونکہ اس پر علی فلام آیا اور ساتھ میں حرف جر آیا حرف جر کیسے یہاں پر زیر آیا فَأَشْرَبُ الْلَبَنَ لبنا اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام آیا وَأَسْتَعِدُّ لِلْزِحَابِ زِحَاب اسم ہے کیونکہ اس پر زیر یعنی حرف جر لام آیا اور ساتھ میں زیر آیا إِلَى الْمَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ اسم ہے کیونکہ اس پر الف لام آیا اور ساتھ میں إِلَى حرف جر ہے اور آخری میں یہاں پر تا ہے وَأَفْتِرُو اِذَا كَانَتْ اَيَّامُ الصَّيْفِ دیکھو بچو اَيَّامُ مُزَاف بن رہا اَيَّامُ الصَّيْفِ گرمہ کے دن گرمہ کے دن کاکے کی کا جو جملہ ہوتا ہے اس کے پہلے والے کو مُزَاف کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے اَيَّام جو ہے یوم کی جمع ہے آپ آسان نحف کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے کہ جو جمع ہوتی ہے وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے تو اس میں یہ دو علامتیں پائی جائیں پائی گئیں فیلحال کے لیے کیا ہے علامت مُزَاف ہے اور اَسْصَيْفِ پر زیر آیا اور ساتھ میں علی فلام آیا اس لئے یہ بھی اسم ہے وَأَتَغَدَّ اِذَا كَانَتْ اَيَّامُ الشِّتَائِ یہ سیم اس کی ترقیب وہی ہے جو ہماری اَيَّامُ الصَّيْفِ کی تھی وَأَصِلُوا إِلَى الْمَدْرَسَتِ فِي الْمِعَادِ الْمَدْرَسَتِ اسم ہے علی فلام آیا اور علی آگیا اور ساتھ میں یہاں پر زیر ہے فِي الْمِعَادِ حَرْفِ جَرَ آگیا علمیات پر اور علی فلام آگیا اس لئے یہ اسم ہے تو بچوں یہاں پر جو ہے میں نے اس پہلے پیرگراف میں سے آپ کو اسم بتا دیئے ہیں آپ دوسرے پیرگراف کو اس کتاب کے حل کریں اور آپ جو ہے کوشش کریں کہ اسی پیرگراف میں فیل کے علامتیں بھی ڈھونیں آپ کو اس میں کہیں پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے جو سیکھ رہے ہیں ان کو ڈاؤٹ آئے گا تو آپ کمنٹ میں کر کر بتائیں میں اس کو سمجھا دوں گا کیونکہ میں نے انہی باتوں کو بتایا ہے انہی باتوں کو سامنے رکھا ہے جو باتیں آپ نے اب تک سیکھی ہیں جو آپ نے نہیں سیکھی ہیں وہ میں سمجھاؤں گا آپ کے اوپر سے جا رہے ہیں اور کسی کو پہلے سے باتیں یہ معلوم تھی پڑے ہوئے ہیں ان کو ایسا لگے گا کہ یہ تو معلوم ہے مولانا کیا بتا رہے ہیں لیکن جو مبتدی ہیں جو سیکھنا شروع کر رہے ہیں ان کے لئے بڑی اہم انت کی چیز ہے اور جو پڑا رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اگر کسی کو پڑھانا چاہ رہے ہوں کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہوں تو یہ طریقہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کے سمجھانے کا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فیل کے علامتیں دیکھیں گے اس سے پہلے آپ اگر اس کی مشک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ